ڈاٹ کو ڈاٹ یوکی ہم نے ان کو قبر کے اندر رکھا اور دفن کرنے لگے تو جب دفن کرنے لگے تو ہم نے دیکھا ان کے ہونٹ ہل رہے تھے اور عبداللہ بن عمر کہتے ہیں ہمیں معلوم تھا کہ ان کا انتقال ہو چکا ہے مگر ان کے ہونٹ پھر بھی ہل رہے تھے یعنی فوت ہونے کے بعد ہونٹ ہل رہے تھے اللہ اکبر یہ ہونٹ کیوں ہل رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کبھی کبھی عالم غیب کی چیزوں کو ظاہر فرما دیتا ہے یہ اور لوگوں کے لیے بھی ظاہر ہوئی ہیں اور حضرت ثابت بن قیس کے لیے بھی ظاہر ہوئی ہیں اور لکھا کس نے امام بخاری نے ثابت بن قیس کے ترجمہ میں تاریخ القبیر کے اندر یہ بات لکھی ہے تاکہ چل کر میں حوالے دوں گا امام بخاری نے تاریخ القبیر اور تاریخ سغیر کے اندر کیا کیا لکھا ہے جی بخاری بخاری تو بخاری لے لو تو طریقہ کبیر کے اندر دوسری روایت امام بخاری یہ لائے ہیں ارضِ عمال کے اندر وہ کہتے ہیں کتاب القناہ کے اندر یہ کتاب القناہ امام بخاری کی الگ کتاب ہے لیکن آج کل جو طریقہ کبیر چھپی ہوئی ہے اس کے آخر میں اس کے ساتھ اس کو ملا دیا گیا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ امام بخاری کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگو دنیا ایک حقیر چیز ہے اور دنیا میں غافل نہ ہو جاؤ اور دنیا کو اپنے دل میں نہ بساؤ آخرت کی فکر کرو ایک یہ فرمایا اور دوسرا حضور نے فرمایا قبروں والوں سے ڈرہ کرو اس لیے کہ قبروں والوں کے سامنے تمہارے آمال پیش ہوتے ہیں یہ بخاری لکھ رہے ہیں تلیخ القبیر کے اندر اب اگر حضور فرما رہے ہیں ان سے ڈرو کیا مطلب ڈرنے کا اس کے ڈرنے کا معنی اس کا یہ ہے کہ جب تم نے ان سے ڈرو تمہارے آمال ان کے سامنے پیش ہوں گے تم نے غلط کام کیے ہوں گے تو تمہیں شرمندگی ہوگی کہ تمہارے اباؤ اجداد جب دیکھیں گے ہمارے بیٹے بیٹیاں بائی بہن یہ کیا کر رہے ہیں یہ امام بخاری بتا رہے ہیں سبحان اللہ تو انبیاء بھی زندہ شہداء بھی زندہ سالحین بھی زندہ مومنین بھی زندہ تو پھر کفار بھی زندہ مگر کفار اور مسلمانوں کی زندہ ہونے میں فرق یہ ہے کہ ان کا رابطہ مومنین کا اپنے پیاروں سے رہتا ہے وہ کسی نہ کسی طریقے سے ان کو جانتے ہیں ان سے باخبر رہتے ہیں مگر کفار عذاب میں مبتلا رہتے ہیں ان کا رابطہ کوئی نہیں یعنی کافر اور مومن کا دنیا سے جانے کے بعد فرق یہ ہے کہ یہ ختم ہو جاتے ہیں اور ان کا بلکل رابطہ جو ہے وہ منکتہ ہو جاتا ہے اور ان کا کفار کا کوئی رابطہ نہیں رہتا تو یہ تمام حوالہ جات میں نے آپ کو بخاری اور مسلم سے عرض کیے ہیں یہ ابن تیمیہ کا بھی ایک حوالہ اسی سلسلے میں تھا تو وہ میں چھوڑ رہا ہوں اب میں ایک دوسری حدیث آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں یہ رویت امام مسلم نے باب الایمان میں لکھی ہے اور بڑی پیاری اور انٹرسٹنگ یہ روایت ہے مجھے ٹائم اجازت نہیں دے رہا میرا دل چاہتا تھا کہ میں اس روایت پوری کو تفصیل سے مسلم شریف سامنے رکھ کے اور آپ کو پڑھ کر سناوں اور پھر عمر بن العاصر کے بارے میں یہ روایت ہے اور کچھ حالات عمر بن العاصر کے بھی میں آپ کے سامنے بیان کروں لیکن اس کی عجزتائم اجازت نہیں دیتا تو یہ امام مسلم کتاب الایمان میں عمر بن العاصر کے بارے میں یہ حدیث لائے ہیں اس حدیث کا پہلا حصہ یوں ہے کہ عمر بن العاصر اپنے ایمان لانے کا واقعہ بیان کرتے ہیں کہ میں مسلمان ہوا یوں عزل غابہ میں ابن عصیب نے بھی اس کا بیان کیا علی صاحبہ میں بھی اس کا بیان کیا تمام محدثین نے عمر بن العاصر کے ایمان لانے کا واقعہ بھی بیان کیا ہے کہ وہ کس طرح سے مسلمان ہوئے سبحان اللہ وہ سارا واقعہ تو میں آپ کو نہیں سنا سکتا ایک دو جملے میں اس کے سناتا ہوں اصل میں عمر بن العاص حبشاہ گئے تھے تو وہاں پر بادشاہ وقت جو حبشاہ کا نجاشی بادشاہ تھا اس کے دربار میں کوئی بات ہوئی تو اس نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے نبی ہیں تو یہ واپس آگئے عمر بن عاص وہاں سے حبشاہ سے انہوں نے اپنے آپ کو ایک لقب کر لیا اپنے گھر کے اندر بعد میں انہوں نے ڈیسائیڈ کیا کہ میں مدینہ میں جاتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا لیکن کلمہ پڑھتا ہوں یہ گھر سے باہر آتے ہیں آگے دیکھتے ہیں کہ رستے میں خالد بن ولی سے ملاقات ہو جاتی ہے وہ بھی مدینہ منورہ میں ایمان لانے کے لئے آتے ہیں اب یہ اور ان کے ساتھ ایک اور صاحب تھے تو جب یہ آئے سے میں نے یہ جملہ عرض کرنے کے لئے آپ کو یہ سارا واقعہ سنا رہا ہوں یہ کسی باب الایمان مسلم کے اندر بھی ہے اس کا کچھ حصہ جب حضور علیہ السلام کے پاس وہ آتے ہیں مدینہ منورہ میں تو مسجد نبوشیو کے باہر آتے ہیں تو مسجد نبوشیو کے باہر اس وقت حضرت جعفر بن تیار رضی اللہ تعالیٰ انہوں سے ملاقات ہوتی ہے وہ دیکھتے ہیں کہ امر آ رہا ہے اور جب جعفر بن تیار نجاشی کے پاس دوسرے مسلمانوں کو لے کر ہجرت کر کے گئے تھے تو مشرقی نے مکہ نے اسی امر بن آس کو بھیجا تھا کہ وہ تمہارا دوست ہے بادشاہ ہے ہمشاہ کا بادشاہ ان کو واپس لے اور ساتھ توفہ تائبی دیئے تھے تو جب یہ امر گیا وہاں پر اس وقت نجاشی کے پاس تو اس نے اس کو کھالی ہاتھ لٹا دیا لیکن یہ بار بار کہتا یہ تھا کہ یہ لوگوں کو مجھے دے دو میرے حوالے کر دو میرے حوالے کر دو میں ان کو مکہ لے کر جانا چاہتا ہوں تو یہ اس کا پہلا حصہ تھا اب یہ امر بن آس اور خالد بن ولید یہ دونوں مدینہ منورہ میں پہنچتے ہیں مسجد نبوی کے باہر حضرت جعفر بن تیار کی ملاقات ہوتی ہے تو حضرت جعفر نے دیکھا کہ امر آ رہا ہے تو جب وہ قریب آتے ہیں تو حضرت جعفر کو پتا تو چل گیا کہ یہ مسلمان ہونے کے لئے آئے ہیں لیکن محبت کے انداز میں امر سے کہتے ہیں پرانی بات کی طرف اشارہ کر کے کہتے ہیں امر آج بھی تو مجھے لینے کے لئے آیا ہے یہ اشارہ اس طرف تھا کہ جب ہمشاہ میں تھے تو ہمیں لینے کے لئے آیا تھا امر آج بھی تو ہمیں لینے کے لئے آیا ہے تو امر نے جعفر کی طرف دیکھا اور کہنے لگا نہیں جعفر آج میں تمہیں لینے کے لئے نہیں اپنے آپ کو دینے کے لئے آیا ہوں تو حضرت جعفر نے ان کے ساتھ جفری ڈال لی معنکہ کیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں گئے حضرت خالد بھی اور عمر بن عاص بھی دونوں مسلمان ہو گئے اس کا کچھ حصہ مسلم شیو کی اسی روایت میں ہے جس کا میں آگے ذکر کرنے والا ہوں چونکہ اس پورے واقعہ کا میرے ساتھ ذکر تعلق نہیں تھا ویسے واقعہ بڑا انٹرسٹنگ ہے وہ میں اس کا آخریہ بیان کر رہا ہوں عمر بن عاص فاتح مصر انہوں نے مصر کو فتح کیا مصر کو فتح کرنے کے بعد یہ وہیں کہ ہم پذیر ہو گئے یہ بات امام مسلم میں لکھ رہا ہے آل میں عصابہ کا نہیں حوالہ دے رہا اگرچہ یہ بات عصابہ تمام محدثین میں ذکر کی لیکن مسلم باب الایمان میں ہے کہ جب وہ ان کا انتقال ہونے لگا حضرت عمر بن عاص کا جب ان کا انتقال ہونے لگا تو ان کے گھر والے ان کے قریب تھے پاس تھے اور ان کے بیٹے جو صحابی رسول عبداللہ بن عمر بن عاص وہ بھی اور دیگر صحابہ اور تابعین وہ پاس تھے حضرت عمر بن عاص نے آخری وقت میں ان کو خطاب کیا جس کو امام مسلم نے لکھا اور وہ خطاب جو تھا اس میں انہوں نے سارا اپنا ایمان لانے کا واقعہ مسلمان ہونے کا واقعہ اسلام کے اندر کیا کیا ہوا اپنی زندگی کے بارے میں وہ سارا ان کو واقعہ سنایا اب اس واقعہ کو سنانے کے بعد آخر میں عمر بن عاص کہتے ہیں میرے گھر والوں میرے بیٹوں اے میرے اہل و ایال سن لو جب میری روح نکل جائے تو میری روح نکلنے کے بعد تم مجھے دفن کرنا جنازہ پڑھ کے گسل دے کے دفن کرنا اور دفن کرنے کے بعد ایک میں بات اور بتا دوں کہ عمر بن عاص کا انتقال عید الفطر کے دن صبح کے وقت ہوا تھا اور ان کو دفن کرنے کے بعد نماز عید ادا کی گئی تھی یہ ساری البدائی بن نہائے وغیرہ میں اس کی تفصیل ہے وہ کہنے لگے جب میں فوت ہو جائوں حضرت عمر بن عاص کہتے ہیں تو مجھے دفن کرنے کے بعد دفن کرنے کے بعد اے میرے گھر والو میری قبر کے پاس کھڑے ہو جانا مجھے تنہا چھوڑ کر نہ آنا اتنی دیر میری قبر کے اوپر کھڑے رہنا جتنی دیر کوئی بندہ ایک اونٹ کو زبا کرے اور زبا کرنے کے بعد وہ اس کا گوشت تقسیم کرے جتنی دیر اونٹ زبا کر کے اس کو کاتنے میں اور گوشت تقسیم کرنے میں لگتی ہے نا اتنی دیر میرے گھر والو میری قبر کے پاس کھڑے رہنا کیونکہ جب منکر نقیر آ کر مجھ سے سوال کریں گے تو تمہارے کھڑے رہنے سے مجھے انس ملے گا مجھے سکون ملے گا مجھے حوصلہ ملے گا اس لیے مجھے دفن کرنے کے بعد جلدی چھوڑ کر نہ آ جانا بلکہ میری قبر کی اوپر کھڑے رہنا کھڑے رہنا کھڑے رہنا اس سے مجھے انس ملے گا سبحان اللہ یہ لکھ رہے ہیں امام مسلم اب سوال یہ ہے مجھے سمجھانے کی ضرورت نہیں ہے اس کے اوپر ماشاءاللہ نور ٹی وی کے ناظرین بہت تربیت یافتہ اور پڑے لکھے لوگ ہیں جو اس نور ٹی وی کو دیکھتے ہیں مجھے اس کی تفصیل جانے کی ضرورت نہیں ہے لیکن پھر بھی ممکن ہے کہ کسی کو یہ مدد مل جائے اس بات سے کہ اب وہ کھڑے ہیں قبر کے باہر اور یہ گئے ہیں قبر کے اندر تو قبر کے اندر لیت کر باہر والوں کو دیکھنا اور ان کی خبر رکھنا کہ یہ کھڑے ہیں اور ان کے کھڑے ہونے سے انس حاصل کرنا یہ قبر میں زندہ ہونے کی بھی دلیل ہے باقبر ہونے کی بھی دلیل ہے اور باہر لوگوں کا پڑھنا پڑھانا تو اور طرف رہا اگر کوئی مسلمان کسی کی قبر پہ کھڑا ہو جائے تو اس سے بھی انس ملتا ہے اس سے صاحبِ قبور اہلِ قبور کو باہر کے احوال کی خبر کے ساتھ باہر والوں کا بینیفٹ ملنا بھی ثابت ہوتا ہے کہ ہاں وہ ہوتے ہیں تو حضرت عمر بن عیس رضی اللہ عنہ کا جب انتقال ہوا تو ان کی اولاد نے اسی طرح کیا کہ ان کی قبر پہ کھڑے رہے تو حضرت عمر بن عیس رضی اللہ عنہ کا مزار مصر کے اندر ہے اللہ تعالیٰ آپ پر کروڑھا رحمتیں نازل فرمائے اب یہ جو ہے روایت ہے کیونکہ مسلمان مسلم شریف کے اندر آئی ہے تو مسلم شریف کی جیسے میں نے یہ آپ کو کہا ہے کہ سب سے بہترین شرع امام نووی کی ہے پچھلی بار میں میں کہہ رہا ہوں جس کو شعرت ملی ہے یہ ویسے میں عدبن کہہ رہا ہوں کہ سب سے بہترین شرع امام مسلم کی ہے یہ میں عدبن کہہ رہا ہوں حقیقتاً ایسا نہیں ہے اسے کوئی گستاقی نہ سمجھے کہ امام نووی کی گستاقی ہے امام نووی رحمت اللہ علیہ ایک ولی اللہ اور صوفی تھے ان کی کتاب ہے بستان العارفین صوفیہ کے اوپر جس میں صوفیہ کے احوال لکھے ہیں بہت بڑے صوفی تھے اللہ تعالیٰ جزائے خیر عطا فرمائے حضرت علامہ مولانا مفتی عبد الرسول مفتی عبد الرسول منصور صاحب العظہری جو نور ٹی وی کی اوپر خطاب فرماتے ہیں آپ ان کا خطاب سنتے رہتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے انہوں نے امام نووی کی اس کتاب بستان عارفین کا اردو میں ترجمہ کر دیا ہے اور اردو کے ناظرین کے لیے یہ پڑھنے والوں کے لیے خوشخبری ہے کہ امام نووی کا تصوف کے ساتھ کیا تعلق تھا اور اولیاء اللہ کو وہ کیسے مانتے تھے یہ اردو دان حضرات بھی مفتی عبد الرسول صاحب کی اس کتاب کا ترجمہ حاصل کر کے کر سکتے ہیں اور لطف آ جائے گا پڑھنے میں کہ امام نووی نے کیا کیا صوفیہ کے بارے میں کیسی کیسی کرامات اور کیا کیا لکھا ہے تو انہوں نے شرع صحیح مسلم نے لکھی ادبر میں کہتا ہوں کہ ان کی بہترین شرع ہے جس کو امت مانتی ہے لیکن حقیقت کیا ہے امام مسلم کی شرع جو امام نووی نے کی ہے وہ بڑی مختصر چھوٹی چھوٹی ہے اور وہ کیا ہے کہیں تو قاضی عیاض کی جو شرع ہے امام مسلم شیف کی اس کا وہ حوالہ دے دیتے ہیں کہیں ابن عبدالبر کا دے دیتے ہیں اس طرح سے جو پہلے شروع ہاتھ ہوئی ہیں میں اب نووی تھوڑا تھوڑا ان کا ذکر کر دیتے ہیں اور کہیں کہیں اپنا اپینین بھی دے دیتے ہیں یا شوافے کے علماء کا کیا نظر یا وہ دے دیتے ہیں بس اس طرح کی مختصر سے وہ گفتبو ہے لیکن مسلم شیف کی سب سے بڑی شرع جو ہمارے سامنے ہیں جن کو ہم جانتے ہیں جو شروع ہاتھ ہیں اس میں علامہ غلام رسول سعیدی دامت برکاتم العالیہ اللہ تعالیٰ ان کو صحت کاملہ دلاتہ فرمائے سات والیہ میں مسلم شیف کی شرع لکھی ہے بہت عظیم شرع ہے اپنی تفصیل کے اعتبار سے مسلم شیف کی یہ دنیا بر میں سب سے بڑی شرع ہے جو شروع ہاتھ ہمارے سامنے جن کو ہم دیکھ سکتے ہیں لیکن امام نووی نے جو شرع کی ہے اس کو قبول عام بہت ہے محدثین محدثین